اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے کہ آج کے زمانے میں ہر انسان بجلی کی طرح کام کرنا چاہتا ہے مطلب یہ کہ تھوڑے سے وقت میں زیادہ کام تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جلٹ ہیڈٹ ریزر کیٹ کے بارے میں جو دنیا کا پہلا ہیڈیو ٹریزر گیجٹ ہے جو آپ کی شیوینگ کو آسان سے آسان تر بنا دیتا ہے آپ کے گال پر قدرے زیادہ سرد اسرے کے ٹھنڈا بلیڈ شاید دوہزار بیس کی دہائی میں زندگی کی سب سے مشکل پریشانی میں سے ایک نہیں ہے لیکن یہ ابھی بھی کچھ ہے جس کے بارے میں آپ کچھ کر سکتے ہیں جلٹ کا ایک نیا ہیٹنگ بار کے ساتھ آیا ہے جس سے آپ کو فوری طور پر احساس ہوتا ہے کہ آپ کے چہرے کو پار کرنے والے پانچ بلیڈ فوری طور پر گرم تولیے کے پیچھے چل رہے ہیں یہ کافی حد تک فوری طور پر یا تو 43 یا 50 دگری سینٹی گریڈ تک گرم ہو جاتا ہے تو آپ اب یہ سوچیں گے کہ یہ جلٹ ریزر بلیڈ کس قابل ہے ہم نے پایا ہے کہ اس طرح جلدی سے گرم ہو جاتا ہے کبھی زیادہ گرم محسوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر کی ٹکنالوجی کی وجہ سے اور مستقل طور پر گرمی برقرار رکھتا ہے چاہے آپ ڈوبے سے مونڈ رہے ہوں یا شاور میں لیکن گرم اسرے کے ساتھ دس سے زیادہ بار مونڈنے کے بعد میں جو کہہ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کاش میں اس سے زیادہ متاثر ہوتا گرم اس طرح اصل میں کیا کرتا ہے جلد آپ کو بتائے گا کہ گرم اس طرح آپ کو ہر سٹروک کے ساتھ گرم تولیے کے آرام کا تجربہ دکھنے دے گا یہ وارمنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے بلیڈوں کے نیچے ایک تنگ بار جو چالو ہونے پر گرمی پھوٹتا ہے جو آپ کی جلد کو مستحق گرمی فراہم کرنے کے لیے ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں گرم ہو جاتا ہے اصل میں بہترین جلد اس طرح کیا چیز ہے موجودہ جدید گیلی مونے والی ٹیک جلیڈ فیوجن پروگلائیڈ فلیکس بال پاور ہے جیسا کہ اس موسیقہ خیز لمبے سے نام سے پتا چلتا ہے جدید سائنس کے اس موجزے میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی موجود ہیں اور وہ سب کام کرتی دکھائی دیتی ہیں جس سے سب سے زیادہ شیوینگ کرنے میں مل جاتی ہیں جلیڈ اتنا زیادہ مہنگا کیوں ہے یہ جلیڈ فیوجن پروگلائیڈ پاور ریزر کے ساتھ تقریباً ایک ڈالر کی مون کے برابر ہے موسیس لیش کا کہنا ہے کہ اس طرح بلیڈ اتنے مہنگی ہونے کی وہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سارفین اس برینڈ کے ساتھ وفدار ہیں انہوں نے کہا کہ ایک بار جب آپ کسی خاص اس طرح خرید لیں اس طرح کا کوئی بھی متبادل نہیں ہوگا یہ بلیڈ کب تک چلنا چاہیے؟ ان سٹائل کے مطابق کوئی بھی زنگ آلود ہونا ایک عام علامت ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کے بلیڈ کو تبدیل کر دیں جبکہ جلیڈ جیسی بہت سی کمپنیاں بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنا اس طرح تبدیل کرنے سے پہلے دس سے زیادہ شیم بنا سکتے ہیں عام طور پر جب بلیڈ سست ہو جاتے ہیں جب آپ کسی نئے اس طرح بلیڈ کے لیے دیٹک ہو جاتے ہیں تو آپ پرانا اس طرح پھینک دیتے ہیں یا پھر ایک نئے اپ پکڑ لیتے ہیں آپ کو سب سے زیادہ مونہ کیسی ہوگا؟ محترمہ باول اس کے مونے کی رسم کو زیادہ سے زیادہ لطف اور موثر بنانے کی مدد کے لیے ان نقاط کو شیئر کرتی ہیں جیسے کہ کبھی خوشک شیو نہ کریں اخراج کرنا ہمیشہ ٹھنڈا پانی استعمال کریں اور سابون کی بچائے کے شیونگ کریم کا استعمال کریں بالوں کی نشن و ماہ کی سمت پر دیان دیں اپنے ہولز کو بند کر دیں مطلب کے مسام وغیرہ گنے بالوں کو دوبارہ بڑھنے کے بارے میں فرافات کو نظر انداز کر دیں کیا آپ جانتے ہیں دوستو؟ یہ دنیا کا سب سے پہلا گرم اس طرح ہے خوشکوار گرم جوشی میں آپ کے جلد کو مستحقم گرمی فراہم کرنے کے لیے ایک سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں تبش آ جاتی ہے اب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کیا یہ وارٹرپروف ہے یا نہیں سنک یا شاور میں موڑنے کے لیے مکمل طور پر وارٹرپروف ہونے کے لیے ہی بنایا گیا ہے اسے سوچ سمجھ کر ڈیزائن کیا گیا ہے ایک مگنہ تیسی ڈاکنگ اور وائلس چارجنگ اور لیتھیم آئن بیٹری ایک ہی چار سے دس سے زیادہ دفعہ مون دیتی ہے اور اس کی قیمت صرف دو سو ڈالر سے بھی کم ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیس ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پہ ملتی رہیں موسیقی